بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکبر اوریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 651 ملاحظہ فرمائیں یہاں بس یہی ملے گا جابر نے کہا اور ایسے ہی کھانا بھی پڑے گا ناظر نے کہا مجھے تو کراہیت محسوس ہو رہی ہے دیکھو کیسے جانوروں کی طرح ان کے پنجے چل رہے ہیں پورے آت کی انگلیاں اور اتھیلی تک استعمال ہو رہی ہے غالیم نے کہا اگر تمہیں بتایا جائے کہ تمہارے آبا وجداد بیڑیے کی طرح شکار کو زندہ بمپور کے کھا جاتے تھے کتے بلیاں گد گھوڑے کچھ نہیں چھوڑتے تھے وہ تمہارے آبا وجداد ہوں گے ناظر نے بگڑ کے کہا کیوں تمہارے آبا وجداد جھا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے چھوڑی کانٹے کی مدد سے اور نیپکن لگا کے کھاتے تھے غالیم نے کہا میں نہیں کھا سکتی اس طرح مت کھاؤ بوکھی بیٹھو گاڑی میں غالیم نے باہر نکل کے کہا اور کچھ دیر ہوا میں ہاتھ پاؤں چلا کے اتمنان سے زمین پر لیٹ گیا پھر میں اترا اور میں نے بھی اگڑے ہوئے ہاتھوں پیروں کو قابل استعمال بنانے کے لئے ورزش کے انداد میں خرکت دی اور غالیم کے قریب ہی لیٹ گیا اس علاقے میں زمین کا مطلب مٹی دھول نہیں ہوتا درختوں خودرو پودوں کے درمیان جہاں بھی جگہ ہوتی ہے وہاں گھاس اپنی قدرتی تازگی کے ساتھ سبز فرش بیچھا دیتی ہے ہوپر آسمان پر باطلوں کے ٹکڑے تیرتے ہوئے ایک سمت میں جمع ہو رہے تھے رابیہ اور نازو کو بھی آخر کار باہر نکلنے پر مجبور ہونا پڑا جابر کھانے کا آرڈر دینے چلا گیا ہم مجمع عوام سے کچھ فاصلے پر تھے ایک کار اور اس میں سے برامت ہونے والی کوکاف کی پریوں جیسی مخلوق نے ایک دم سب کو دم بخود کر دیا تھا پوٹل کی انتظامیہ نے خواست کے خصوصی انتظامات کا آغاز یوں کیا تھا کہ دیگر مہمانوں پر گرج نہ برسنا شروع کر دیا تھا جو ہماری تشریف آبری سے قبل ضرور معزز تھے مگر ہماری موجودگی میں کسی احزاز کے مستحق نہیں رہے تھے میں نے قادر سے کہا یہ بوڑا کیا شور مچا رہا ہے کیوں ڈانٹ رہا ہے ان بیچاروں کو غالب نے کہا انہوں نے کھانا جو چھوڑ دیا ہے غالبن انہیں خوش ہو راکی کے فائد بتا رہا ہے رابیہ نے کہا کیسے اکا بکا بیٹھے ہیں سب اور کیسے پلک جبکائے بغیر دیکھ رہے ہیں بیچارے نازو نے کہا کاجل نے بتایا کہ پروپرائیٹر اسی بات پر خفا ہو رہا ہے کہ کیا ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے انہوں نے پہلے امیر لوگ نہیں دیکھے بس جلدی سے کھانا ختم کرو اور بس میں بیٹھ کے روانہ ہو جاؤ ورنہ ایسے ہی اٹھا دوں گا کیا مطلب پورا کھانا بھی نہیں کھانے دے گا رابیہ بولی نازو نے کہا پھر پورے پیسے کون دے گا کاجل نے کہا یہاں ان سے پیسے پہلے وصول کر لیا جاتے ہیں یعنی بل پہلے کھانا بعد میں ہاں کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ پورے خاندان کا پیٹ بر جائے تو وہ گالیاں جوتے کھانے کے لیے تیار ہو کے کہنے لگے کہ کھایا پیا اللہ کے نام پر ماف کرو پوٹل والا یہ رسک نہیں لے سکتا کس کس کو مارے اور مارنے سے نقصان تو پورا نہیں ہوتا ان کے کپڑے بھی اتروا لے تو کہاں رکھے زبد شدہ سامان کو اس کے لیے سٹور بنائے پھر اس سامان کا کیا کرے آسان طریقہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ فی عدد کی عصاب سے رقم لے کر کھانا دے دیا جائے اس سے اوپر کا پورا کاجل نے کہا کیا یہ برد سیٹیفیکیٹ پیش کرتے ہیں کسی بچے کے بل سے بچنے کے لیے غالب نے کہا کاجل مشکر آئی یہ اختیارات توٹل کے مالک کو حاصل رہتے ہیں کہ وہ کس کی عمر سات سال سے کم مانتا ہے اور کس کی زیادہ کوئی رحمدی لو تو آٹھ نو کو بھی سات کا تسلیم کر لیتا ہے زیادہ یہودی ٹائپ پانچ چھ سال والے کے بھی پورے پیسے مانگتا ہے یہ لوگ منت سماجت کے عادی ہوتے ہیں مس کاجل اگر کسی کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہوں یا پورے پیسے نہ ہوں پھر غالب نے کہا کم پیسے ہیں تو کم کھائے جتنا ملے سب بانٹ کے کھالیں پیسہ نہیں ہے تو بس میں ہی بیٹھے رہیں کاجل نے کہا میری نظر بے اختیار بس کی طرف چلی گئی ہر بس میں کم سے کم دس بارہ افراد خاموش بیٹھے کھڑکی سے جھانک رہے تھے اور کھانے والوں کو زبان خاموشی سے یہ احساس دلانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے کہ وہ بھی بھوکے ہیں مگر ان کی التجا سے کسی کے دل پر اثر نہیں ہو رہا تھا کھانے والے کامل بے ایسی کے ساتھ کھا رہے تھے اور بھوکی نظروں سے دیکھنے والوں کا ان کے نزدیک کوئی وجود نہیں تھا ان میں مجھے چھوٹے بچے بھی نظر آئے معلوم نہیں کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے بس کا سفر اختیار کیا شاید وہ کسی کی موت پر جا رہے تھے یا شادی میں اور جتنی رقم تھی وہ کرائے پر خرچ کر چکے تھے اور اب بھوک کو برداشت کرنے پر مجبور تھے اس منظر نے ہم سب کے دلوں پر ایک سے دکھ کے احساس کی چٹان لڑکا دی تھی موکھے لوگوں کی نگاہیں اب جاول کے اس اجلے باپ دیتے دیر کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی جو ایک بنگالی لڑکا جابر کی قیادت میں خماری طرف لے کر آ رہا تھا ہوتل کا مالک بڑے خوش آمدانہ انداز میں دل سے بھرا ہوا پیالا لیے خود پیچھے پیچھے تھا اس پوریزیت منظر نے ہم سب کے جذبات کو ایک ہی انداز میں متاثر کیا تھا یا کلک دنیا دو عصوں میں تقسیم ہو گئی تھی یہ تقسیم جیگرافیائی، لسانی، تہذیبی یا سیاسی بنیاد پر نہیں تھی دنیا دو ٹانگوں پر چلنے والے حیوان ناتک یا سوشل اینیمل کا خطاب بانے والے انسانوں کے دو متاغرب گروپوں میں تقسیم ہو گئی تھی یہ فنہ و بقا کی جنگ لڑنے والے حیوانی، خواہشات اور جذبات سے مغلوب خودگرد ہیں انسانوں کی وہ دنیا تھی جس میں ایک طرف فائیو سٹار روٹل نائٹ کلاب، ائر کنڈیشنڈ کاروں، بنگلوں، ایل پی ریکارڈز، آلہ ترین عورت، شراب، خوشبو، ہیروں کے خریداروں کی ریل پیل تھی تو دوسری طرف ایک مٹھی چاول کے بلکتے بچوں، فاقہ کشی سے دم توڑتے بیمار بھوڑوں اور پانچ روپے کے حقیر کاغذی نوٹ کے لیے جسم کو گروی رکھنے والی عورتوں کی دنیا تھی یہ میری خوش قسمت ہی تھی کہ میں پہلے طبقے میں شامل تھا جو اس وقت میرے لیے بدقسمتی کے حضاب سے بڑھ کر احساس کی شرمینگی بن گئی اور ایسا صرف میرے ساتھ نہیں ہوا ہم سب نے انسانوں کے درمیان اس فرق و اعزیت کو محسوس کیا شاب شولام بنگالی لڑکے نے اور پھر اس کے مالک نے خاتھ اٹھا کے یہ آواز بلند کی میم شاب شولام میرے کچھ بولنے سے پہلے رابیہ نے کہا یہ کھانا ادھر لے جاؤ ناظوں نے سر ہی لایا ہاں یہ لوگ جو بس میں بیٹھے ہیں ان کو دے دو بنگالی کا مو کھولا رہ گیا کیا بولا؟ اب میں نے کہا کاجل ان کو تم سمجھاؤ کہ ان سب کو پیٹ بر کے کھانا کھلائے قیمت ہم مادا کریں گے جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں انہیں بھی پریشان نہ کرے غالب نے کہا کہہ دو کہ سب کا بلخم سے وصول کر لے میں نے کہا ہاں پہلے سب کو کھانا دے پھر ہمارے لیے لائے ہم انتظار کر سکتے ہیں کاجل نے یہ بات ریسٹورنٹ کے بنگالی مالک کو سمجھائی تو وہ ہم سب کو ایسے دیکھتا رہا جیسے اسے شک ہے کہ ہم اگر پاگل نہیں ہیں تو پھر نشے میں ہیں تاہم اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور ساری ہیلاتا چلا گیا اس کے بعد ہم نے ایک اور تکلیفت منظر دیکھا بس میں بیٹھوے بوکے انسانوں کا گروہ ایسے باہر نکلا جیسے عمرے قید کاتنے والے قیدیوں پر اچانک کسی نئی حکومت کی حکم پر جیل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ باہر نکلتے ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے میں نے بچوں کو ہی نہیں کچھ بڑوں کو بھی دونوں ہاتھوں سے کھاتا ہوا دیکھا چاول کے کئی تھال خالی ہو گئے دوسری طرف ان سب نے ایک ساتھ ریسٹورنٹ کے مالی کو گیر لیا جو کھانے کی قیمت پیشگی ادا کر چکے تھے بوک نے انہیں تیذیب اور احساس سے اتنا آری کر دیا تھا کہ کسی نے ہمارا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ ان کے موسین کون ہیں جو پہلے پیٹ بھر چکے تھے انہوں نے اس دعوتی عام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ کھانا شروع کر دیا اور چلا چلا کے اپنے بیوی بچوں سے کچھ کہنے لگے کاجل نے بتایا کہ وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ ابھی موقع ہے شام کا کھانا بھی پیٹ میں ڈال لیں عورتوں کے پیٹ پہلے ہی پھولے ہوئے تھے ان کے لیے اپنے مجازی خداوں کی عامال کی سزا میں ہر سال ایک بچہ جنہ گویا ان کی تقدیر کا نوشتہ تھا مجھے یقین آنے لگا تھا کہ بیسیار خوری کے باعث ان میں سے کچھ ضرور بدحضمی اور عصال کا شکار ہوں گے جب یہ ہنگامہ کم ہوا اور ریسٹورنٹ کے بنگالی مالک نے بھی سب کو رکوم کی ادائیگی کے جنجال سے نجات پائی تو مسافر اپنی اپنی بسوں میں بھرنے لگے ایک اڑیوں کا ڈانچہ نوجوان جس نے صرف نکر پہن رکھی تھی اور ایک بوڑا جو بلکل چلتی پھرتی لاش تھا ڈرتے ڈرتے ہماری طرف آئے قریب آ کے بوڑے نے اپنی چندیائی ہوئی آنکھوں سے خامے دیکھا اور کامٹی آواز میں کچھ کہتے ہوئے اس نے میرے پیر چھونے کی کوشش کی کیونکہ میں ہی سب سے آگے تھا کاجل اسے مانا کرو سمجھاؤ کہ انسان کو صرف خدا کے آگے جھکنا چاہیے میں نے پیچھے ہٹھ کے کہا کاجل نے پہلے اسے روکا اور پھر میری طرف موڑ کے بولی تمہارا یہ فلسفہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا ان کے لیے وہی خدا ہے جو انداتا ہوتا ہے نوجوان نے انگریزی میں کہا سب کی طرف سے میں انسانی ہمترتی کے اس مظاہرے پر آپ لوگوں کا شکریہ آدا کرتا ہوں لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے تصویریں کیوں نہیں بنائی میں نے حیران ہو کر کہا تصویریں؟ ہاں کیمرے تو ضرور ہوں گی آپ کے پاس پھر آپ نے یہ موقع کیوں ضائع کر دیا بہت اچھی تصویریں بن سکتی تھی اور کہیں بھی شائع ہو سکتی تھی میں نے کہا میں اس بات کا مطلب نہیں سمجھا یہ تماشا دیکھنے والے ہمارے غریب ملک میں آتے رہتے ہیں کبھی غیر ملکی اخباری نمائندے فوٹوگرافر اور سیاد فاقہ زدہ ننگے بھوکے انسانوں کو کتوں کی طرح چھین جپٹ کے کھانا دیکھنے کے لیے وہ ایسا فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر یادگار تصویریں بنا کے لے جاتے ہیں اخبارات رسائل میں چھپوانے کے لیے بعض اوقات وہ کلرک کی آسامی کے لیے ضرورت ہے کا اشتیار دیتے ہیں جب ایک بے کابو حجوم اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ جیب سے کاغذ کے نوٹ نکال کے اچھال دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ جو سلامت نوٹ پیش کر دے گا اسے ملازمت مل جائے گی ظاہرے ہر نوٹ پرزہ پرزہ ہو جاتا ہے ملازمت کسی کو بھی نہیں ملتی مگر ان کو چند بہترین شارٹ مل جاتے ہیں کوئی انعامی تصویر بن جاتی ہے اس نوجوان کی بات چونکا دینے والی ہی نہیں افسوسناک بھی تھی صاف ظاہر تھا کہ وہ پڑا لکھا اور آساس آدمی ہے جس نے مجبوری دیکھی ہے اور پرداشت کی ہے میں نے کہا یہ ترقی جافتہ کہلانے والے نام نحاد محذب ممالک کے لوگ غریب قوم کے ساتھ ایسا مزا کرتے ہیں ایشیائی افریقی ممالک کے ساتھ تو ان کا رویہ ہمیشہ تظلیل کا ہوتا ہے مگر ہم پاکستانی ہیں تمہارے ہم وطن اور ہم مذہب ہیں یعنی ایک کام ہم نے تمہاری غربت یا بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے نہیں کیا تھا ہمارے لیے یہ ناممکن تھا کہ ہمارے اتنے قریب بچے تک بھوکے بیٹھے ہوں اور ہم اپنا پیٹ بھر کے ان کی طرف دے کے بغیر چلے جائیں ایک وقت ان کا پیٹ بھر دینے سے کیا ہوگا آپ کے دل کو کچھ تسلی خاصی لوگی کہ آپ نے نیک کام کیا وہ اسی تلخی سے بولا کچھ سواب بھی ملے گا لیکن یہ کل پھر بھوکے ہوں گے میں نے کہا نوجوان دنیا کو رزق دینے والا خدا ہے ہم نے محضمدردی کے جذبے سے مجبور ہو کے ایسا کیا ہم بھلا کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کل بھی سب کے پیٹ پریں گے کسی کی غربت امارت میں بھی خمارہ کیا دخل ہے یہ تو صرف اتنی سی بات ہے کہ اس وقت ہم سب ایک دستر خوان پر اکٹھے ہوئے تھے جو سب نے کھایا ہم بھی کھائیں گے یہ ناممکن تھا کہ اس جگہ کچھ لوگ بھوکے بیٹھ رہیں ہم نے سب کے ساتھ کھانا شیر کیا ہے اسے احسان مت سمجھو اور نہ ہماری نیت پر شک کرو کہ ہم تم پر امیر ہونے کا روب ڈالنا چاہتے ہیں یا ہم نے سواب کمانے کی گرد سے ایسا کیا وہ کچھ شرمندہ نظر آنے لگا اچھا آئی ہم سوری اس نے جاتے ہوئے پلٹ کے کہا اور پھر رکا اور ہاں ان سب کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انہیں نہ یہ احساس ہے اور نہ تمیز نہ تہزیب ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہارے شکریہ کی رابعہ نے اسے ڈانٹا میں نے کہا ایک بات بتاؤ گے سچ سچ اس نے کہا پوچھئے میں نے کہا تم نے غیر ملکی سیاہوں اور اخباری نمائندوں کے ظلت امیز سلوک کی شکایت کی تھی کتنی بار دیکھا ہوگا تم نے ان کا قیر انسانی تماشا کھین بار اور ہر بار تمہاری اپنی پوزیشن کیا تھی تم خود بھی تماشا تھے یا تماشا ہی رہے میں نے کہا اس نے سوال کو سمجھ لیا اور ندامت سے اس کے چیرے کا رنگ اڑ گیا کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور تین مڑے تڑے میلے ہو جانے والے نوٹ نکالے یہ امریکن ڈالر ہیں اس نے کہا ہر ایک پر تاریخ پڑی ہوئی ہے کہ یہ میں نے کب لوٹا تھا مجھے یاد ہے وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے سالم نوٹ پیش کرنے والے کے لیے نوکری کا اعلان کیا تھا پھر تمہیں نوکری ملی؟ نازو نے پوچھا نہیں نوکری ان کے پاس نہیں تھی جب میں نے سالم نوٹ ان کی خدمت میں پیش کیا تو ان سب نے ایک جیسی بے غیرت اور ڈھیٹ مسکراہت کے بعد کہہ کے لگاتے ہوئے کہا ویلڈن نوجوان تم واقعی نوکری کے اہل ہو جیسے ہی ہمیں کسی نوکری کی ضرورت پڑی ہم تمہیں امریکہ بلالیں گے اپنا نام پتہ بتا دو بعد میں انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ صرف مزاگ تھا اور میں نے ان سے کہا کہ میں اس نوٹ کو ایک تعلیم جافتہ محذب اور جمہوریت پسند قوم کے اس طرح کے مزاگ کی سند کے طور پر محفوظ رکھوں گا کیونکہ یہ مزاگ نہیں تمہاری تیذیب اور شائستگی کے موں پر تمانچہ ہے کیونکہ تم صفاق لوگ انسانیت کی تضلیل کو مزاگ اور تماشا کہتے ہو میں نے کہا مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کیا اور اپنی قوم کی طرف سے ان کے موں پر اچھا تمانچہ مارا غالب نے کہا ایک امدرد خم وطن اور خم مذہب کی احسیت سے میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں اپنا نام پتہ مت دو میرا نام پتہ لکھ لو اگر ضرورت محسوس ہو تو مجھے خط لکھ دینا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ملازمت مل جائے گی باعزت طور پر اور کسی احسان کے بغیر شکریہ اس نے رکھائی سے کہا تم میرے غمدرد اور غم مذہب ضرور ہو اور اچھے آدمی بھی ہو مگر میرے ہم وطن نہیں ہو تم بھی غیر ملکی ہو اور میں ملازمت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے تمہارے وطن نہیں آسکتا میں یہیں بھوکا مرنا پسند کروں گا وہ اگدم پلٹا اور چلا گیا کیونکہ بس میں مسافر تھوں سے جا چکے تھے اور دو بار ڈرائیور نے خارن دے کر اس نوجوان کو متوجہ کرانے کی کوشش کی تھی پھر رائے اممہ اور ریسٹوینٹ کے مالک نے اسے مجبور کر دیا کہ سبر سے کام لیں جاتے جاتے وہ نوجوان جو تعلیم یافتا تھا خصاص ذہن رکھتا تھا اور غیرت مند بھی تھا ہمارے موں پر بھی تمانچہ مار گیا تھا مجھے اس سے یہ امید نہ تھی کہ وہ بھی ذہنی طور پر نفرت تاثب کے جذبات میں اندہ ہوگا اس حد تک کہ ہم بھی جو کل تک اس کے ہم وطن پاکستانی تھے آج غیر ملکی ہو جائیں گے رابیہ نے افسوس سے کہا یہ کتنے دکھی بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی خام سے بزن ہو گئے ہیں میں نے کہا یہ اجتماعی شعور کی مصموم فضا کا نتیجہ ہے ایسے ایٹلر نے اپنی پوری قوم کو جنگ کے جنون میں مبتلا کر دیا تھا اور اس جذبے کے ریلے میں پڑھے لکھے ذہین دانشور تک بہ گئے تھے غالب نے کہا شاید ان کے جذبات کی یہ کیفیت ایک وقتی ردعمل ہے شاید نہیں یقیناً میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے جیسے بڑے بھائی کے غلط رویے پر اعتجاج کرتے ہوئے چھوٹا بھائی گھر چھوڑ دے اسے بہت جلد پیشمانی کا ایسا سونے لگتا ہے کہ اس کا ردعمل مجرمانہ خط تک غلطہ مگر بہرحال گھر گھر ہوتا ہے گھر کے جگڑے گھر ہی میں تیع کیے جا سکتے ہیں اس کے لیے گھر کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ گھر سے تعلق کو بہکانے والے لڑانے والے تو موقع ڈونڈتے ہیں غالب نے کہا ہاں ابھی ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ عالمی سیاست کے سادشی شکاری ان کا گھر انہی کے ہاتھوں تباہ کرا چکے ہیں انہوں نے اسی طرح کوریا کے دو عصے کیے تھے اور ویت نام کے تقسیم کرو حکومت کرو ان کا پرانا فارمولہ ہے اسی سے ان کی بالا دستی قائم ہے یہ پہلے اپنا اسلحہ بیجتے ہیں لڑاتے ہیں پھر جنگ سے مفلوج اور معذور ہو جانے والوں کی ہمدرد بن کے پہنچاتے ہیں تعمیر نو آبادکاری کے نام پر اپنا فالتو مال نکالتے ہیں اور فالتو افرادی قوت کو کھپاتے ہیں فوجی طاقت کا توازن بحال کرنے کے لیے مطروب سازو سامان دیتے ہیں ان کے پرانے اسلحہ بنانے والے کارخانے بند نہیں ہوتے ہمیں باتی کرنے کا موقع اس لیے مل گیا تھا کہ دال چاول ختم ہو گئے تھے اور ہمارے لیے سپیشل ڈش کے طور پر مچھلی بھی پکائی جا رہی تھی یہ سب جل تیار ہو جانے والی چیزیں تھی اسی دوران جعبر بھی اپنے گھر چلا گیا تھا پدرہ منٹ کے بعد جب ہمیں کھانا فراہم کیا گیا تو اس کا ڈھنگی اور تھا عام کھانے میں موٹے چاول تھے اب بہترین خوشبودار باسمتی پکائے گئے تھے مچھلی بھی اضافی تھی تاہم اسے کھانا مشکل کام تھا ایک تو مچھلی کو تالاب سے پکڑ کے برائے راست پکا لیا گیا تھا ان کی صفائی ضروری نہیں سمجھی گئی تھی چنانچہ شوربے کے ایک تالاب میں مچھلیاں ناک مو اور آنکھوں سمیت ڈوبی ہوئیں تھی ناظر نے برا سا مو بنا کے کہا میں تو نہیں کھا سکتی یہ مچھلی غالب نے کہا کھاؤگی کیسے کھانے سے پہلے پکڑنے کے لیے تمہارے پاس بنسی اور ڈو رہے میں نے کہا مچھلی کی جان مفت میں گئی پانی کے تالاب سے نگلی تو اس چنانچہ شوربے کے تالاب میں ڈوب گئی کھایا کسی نے بھی نہیں غالب نے کہا میں اپنے کمینے میزبان کا دل لکھنے کی کوشش ضرور کرتا مگر مجھے معلوم ہے اس مچھلی کے کھانے سے کیا ہوگا کیا ہوگا میں نے کہا انتقال پرملال غالب نے دال چاول کو مزی کا خیز انداز میں ہاتھوں سے مو میں ڈالنا شروع کیا وہ ایسے کہ اس میں ہوں گے صرف کانٹے یہ بنگالی ایسی ہی مچھلی پسند کرتے ہیں جس میں مچھلی کم سے کم اور کانٹے زیادہ سے زیادہ نازو ان سے نے لگی ہاں اور ایسے مائر ہوتے ہیں یہ لوگ کے مو میں کانٹے جمع کرتے جاتے ہیں اور پھر پان کی پیک کی طرح تھوک دیتے ہیں لیکن میں تو مائر نہیں ہوں ایک مچھلی کھائی تو دس کانٹے ہلک میں فنس جائیں گے میں نے کہا ہم اس کا سوپ تو استعمال کر سکتے ہیں مس رابیہ تم کرو رابیہ نے کہا دیکھتے نہیں مچھلی کے پیٹ سے آلاش تک تو نکالی نہیں ہے مچھلی پکانے والے کے جذبات کا خون ہوگا نقصان الگ میں میں نے کہا بلکل غلط نازو بولی وہ تو بہت خوش ہوگا پوری قیمت وصول کر لے گا اور یہ مچھلی اگلی بس کے مسافروں کو خصوصی ریائیتی قیمت پر فروخت کر دے گا یہ تو ہم سے سپیشل ریٹ شارج کرے گا سمجھ گیا ہے نا کہ ان سے پیسہ کھینچا جا سکتا ہے رابعہ نے اس کی تائید کی تم دیکھنا میں کیسے حساب کرتا ہوں اس سے ایک ایک پیسے کا غالب نے کہا اب تم کچھ نہیں کر سکتے بسوں کے مسافر گئے کس نے کتنے پیسے دیئے تھے اس کو کتنے واپس ملے یہ حساب تو اسی وقت ہو سکتا تھا جب وہ لوگ موجود تھے ہاں وہ جو مانگے خاموشی سے دے تو نازو نے کہا نازو کی بات بلکل ٹھیک تھی ہم سب کھانے سے فارق ہوئے تو ہوتل کے مالک نے اپنی طرف سے بہت حساب کتاب کرنے کے بعد مجموعی رقم چار سو پچاس روپے پچاس پیسے بتائی پھر بولا پوچاش پیسہ سو رو جی کیا فرمایا آپ نے غالب بولا میں نے کہا تمہیں خصوصی ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے کہ پچاس پیسے چھوڑو چار سو پچاس روپے دے دو چار سو پچاس غالب نے چلا کر کہا سوور کا بچہ لوٹنا چاہتا ہے ہمیں فائی سٹار اوٹل کے ریٹ لگا رہا ہے چار سو پچاس جوتے ماروں کا یہ کاروبار ہے مسٹر غالب اس کی جگہ تم ہوتے تو تم بھی یہی کرتے نازو نے غالب سے کہا اب شور مات کرو تم کہہ رہی ہو کہ میں بھی اتنا ہی کمی نہ ہوں غالب نے کہا نہیں وہ کچھ کم ہے تم سے نازو نے کہا اچھا تو پھر تم یہی رہ جاؤ اس کے ساتھ باقی زندگی گزارو دال بات مچھلی کھاؤ اوٹل چلاو اور خوش رہو غالب نے کہا شادی کرلوں گا مسررت نظیر سے یا نیلو سے اور اپنے بھو سسر سے کہوں گا کہ تم کو فورا ناک کر دے ہوتل کا مالک کچھ سمجھا تھا اور کچھ نہیں سمجھا تھا کہ فساد کی وجہ کیا ہے وہ مظلوم صورت بنا کے نقش فریادی بنا کھڑا تھا شاب پھو مارا پیشہ ہم گوریب غالب نے کہا غریب کے بچے یہ ساڑھے چار سو کیسے ہو گئے کیا لیتے ہو تم میں ایک آدمی سے دال بات کا مجھے اس لڑکے نے سب بتا دیا ہے غالب کی چال کامجاب رہی اسہ شوب زو آپ کا خسی ہم سارا شوب بولتا اس نے چار انگلیوں سے وضاحت کی چار سو غالب بزید تھا کہ اس سے پیسے پیسے کا حساب کرے ہم میں ایک بات بولے گا دو سو اس نے واویلہ شروع کیا ہم مردائے کا شوب گوریب آدمی غالب نے ایک ڈانٹ کے کہا سیدھی طرح حساب کرو ایک آدمی کا کیا لیتے ہو تم ایک روپیا دو بسوں میں کتنے مصافر تھے جن کو تم نے خماری طرف سے کھانا کھلایا اور یہ جو کھانا ہم نے کھایا یہ کیا تھا مچھلی کس نے مانگی تھی اور ہم مچھلی پکڑتے کیسے کیا گھوتا مارتے شوربے میں چونکہ ابھی تک جابر نہیں لوٹا تھا اس لئے ہم نے بحث تفریق کے لیے یہ بحث شلنے دی کاجل ابھی تک کریم کے ساتھ الگ بیٹھ کے کھا رہی تھی اور اسے کھلانے میں اتنی مصروف تھی کہ ہماری گفتگو میں شریک نہ تھی اب اس کو سالس کا کردار آدھا کرنا پڑا بیدبان مصر تھا کہ ہر بس میں اندر باہر اوپر نیچے سب ملا کے سو افراد سے کم نہیں تھے غالبی اس حساب کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا آخر کار تین سو پر سودا ہو گیا بشرتے کہ اس میں چائے بھی شامل کی جائے جو ہم پیئیں گے غالب نے اسے تین نوٹ پکڑائے جو اس کی ساری خوشی خاک میں مل گئی جو اسے ہم جیسے سخی اور فیاض دبے دولت من مہمانوں کی آمد پر ہوئی تھی ہم میں سے ایک حساب کتاب میں کسی بنیے سے کم نہیں تھا جابر کے آتے ہی میں نے جلدی جلدی چائے ختم کی اور گاڑی میں جا پہنچے جابر کے ساتھ ایک اور شخص بھی آیا تھا جو خم سب کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر واپس چلا گیا یہ کون تھا میں نے کہا ایسے کیوں گھور رہا تھا میں اس کے ساتھ کہاں جا رہا ہوں تاکہ تم مجھے کہیں مار کے میری لاش کو کسی پاڑی سے نیچے نہ پھینک دو میں نے رقم بھی اس کے پاس رکھوا دیا ایسی صورت میں کیا اسے خوشی نہیں ہوگی کہ تمہارے ساتھ سچ مچ یہی کیا جائے غالیم نے برمی سے کہا ابھی تک یہ ہمارے دماغ میں نہیں تھا دماغ میں کوئی خیال کسی وقت بھی آ سکتا ہے وہ بولا میں نے کہا اگر ہم نے ویسا ہی کیا جیسا تمہیں اندیشہ تھا تو تمہارے یہ بڑا بھائی کیا کر لے گا یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا وہ بولا تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جابر کچھا شکاری نہیں ہے